موسیقی گوڈ باننگ کیسے ہیں آپ لوگ آن لائن کلاسز میں آپ کو نسچی طور پر آنند آ رہا ہوگا بلکل اتحاس وشائے بہت ہی روچکر لگ رہا ہوگا بہت ہی آپ مستی بھرے انداز میں اس وشائے سے روبرو ہو رہے ہوں گے ایسے ہم مجھے پوند وشواش ہے پیارے ویدیاتیوں ویغت ککچھاؤں میں ہم لوگوں نے انتی مغل سمرات بہدوسا زفر کے بارے میں پوہا تھا چھتگن بہدوسا زفر کی وطن پرستی دیز بھکتی کا ججبہ جب ادست تھا جب ہمائیو کے مقبرے میں انہیں ان کے پتر مرزا مغل سلطان خیجر ایوام پوتے ابو بکر کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا اور جب ایک دن انہیں بھوک لگی تو تھالی میں ان کے پتروں کا سر کٹا ہوا جو ہے بھوجن پرستوط کیا گیا تھا ہرسن و نکلسن کے دورا چھتگن بہدوسا زفر نے اس سمیں کہا تھا کہ ہندوستان کے ویر سپوت ہندوستان کے بیٹے بھارت ماتا کے لیے اپنے دیس کے لیے ایسے ہی ملنے کا سنکلپ لے کر کے آتے ہیں یہ ان کے وطن پرستی کا عدبوت ججبہ اور جنون دیکھنے کو ملتا ہے چھتگن مرزا مغل بہدوسا زفر کے پتر تھے سلطان خزر بھی ان کے پتر تھے ابو بکر بہدوسا زفر کے پتر تھے جنہیں ہمائیوں کے مقبرے سے گرفتار کیا گیا تھا اسے بھی آپ کو دھان رکھنا ہوگا اسے بھی آپ کو منن کرنا ہوگا اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا چھتگن آج ہم لوگ ادھان کریں گے دلی کے بہدوسا زفر کے بعد ہم لوگ آج آ جائیں گے کانپور نانا شہاب ہیڈنگ بنائیں گے چھتگن اپنے بیچ و بیچ کانپور کس راجب میں ہے چھتگن ہاں بلکل صحیح آپ نے کہا اوتر پردیش راجب میں ہے کانپور है نا کانپور کس لئے پرشد ہے کانپور کو اوتر بھارت کا منچسٹر کہا جاتا ہے کانپور لیدر گوٹس کے لئے پرشد ہے چمرے کا اُدھیوک جو ہے اس کے لئے پرشد ہے سیوٹی واس راجب کے لίے پرشد ہے کپڑے کے اُدھیوک کے لئے پرشد ہے اس لئے سے اوتر بھارت کا منچسٹر بھی کہا جاتا ہے جی کے میں کوشن گستہ ہے کہ اتر بھارت کا مینچسٹر کسے کہا جاتا ہے کانپور کو کہا جاتا ہے کانپور کس ادیوک کے لئے پرشد ہے تو لیدر گرس چمرے کے ادیوک چمرے کے بڑے بڑے کار کھانا ہے جہاں سے نریات ہوتا ہے دوسرے دشوں میں کانپور کس ندی کے ٹٹ پر ہے چھتگن، بھیان دی جے گا سہر اور کون سے ندی کے کراڑے بسے ہوئے ہیں جس پر کا دلی یمنا ندی کے ٹٹ پر ہے کانپور جو ہے ٹھیک اسی پرکار سے گنگا ندی کے ٹٹ پرستیت ہے یہ بھی آپ کو دھان میں رکھنا ہوگا یہ بھی منن کرنا ہوگا یہ بھی یاد رکھنا ہوگا چھتگن، دوسری بات جو آپ کو دھان رکھنی ہوگی یاد رکھنا ہوگا اور ایک ایک چیزوں کو منن کرنا ہوگا کہ 1857 کی کرانتی میں کانپور سے ویدرو کا نتر کرنے والے بیکتے تو کون تھے تو وہ تھے نانا شہاب ہے نا نانا شہاب کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے سمجھیں گے جانیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو لکھنے کی کاروائی کریں گے سب سے پہلے آپ نانا شہاب کو سمجھئے پیٹرن و کوسن کو سمجھئے اس کے بعد ہم لوگ لکھنے کی کاروائی کریں گے پیارے پرتیوی ویدیارتھیوں دھان دیجے گا چھتگن نانا شہاب کون تھے ہے نا تو نانا شہاب انتی مراتھا پیشوا باجی راؤ دیتی ہے تو کے دٹک پتر تھے آپ کے مند میں ایک سبد آ رہا ہے دٹک دٹک سبدکات کیا ہوتا ہے گود لیا ہوا ہے نا گود لیے ہوئے پتر تھے نانا شہاب انتی مراتھا پیشوا باجی راؤ دیتی کے گود لیے ہوئے پتر تھے دھیان رکھنے کے چھتگن دوسری بات آپ کو دھان رکھنی ہے نانا شہاب کا واسطوک نام کیا تھا تو نانا شہاب کا واسطوک نام تھا دھونڈھو پنت نانا شہاب کا واسطوک نام دھونڈھو پنت تھا چھتگن اس کو بھی آپ کو دھان رکھنا ہے اس کو بھی آپ کو منند کرنا ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے چھتگن دھوندوپن ان کا واسطیک نام تھا نانا صاحب کے راجلتک صلحقات تھے عظیم اللہ خان پولٹیکل ایڈوائزر اپ نانا صاحب عظیم اللہ خان صاحب نانا صاحب کے راجلتک صلحقات تھے اسے بھی آپ کو دھان رکھنا ہوگا منن کرنا ہوگا پیارے پتیو کی ویدیاتھیوں پتیو کی ویدیاتھیوں نانا صاحب کو سین سہتہ دینے والے جو بیکتیت تھے ان کا نام تھا تاتیا توپے نانا صاحب کو سین سہتہ کس نے دیتھی پیارے پتیو کی ویدیاتھیوں تاتیا توپے نے سہتہ دیتھی سین سہتہ دیتھی چھتگن جیسا کہ آپ جانتے ہیں لارڈ ڈالہوزی نے نانا صاحب کے پنسن کو بند کر دیا اس لئے نانا صاحب آکروشیت ہو گئے اور انہوں نے کانپور میں ویدرو کا چھنڈا بلند کر دیا اتنا جبدست ویپلو مچایا انہوں نے کہ انیک انگریجوں کو موت کے گھاٹ اٹا دیا نانا صاحب نے کانپور سے ویدرو کا نتطق کیا تھا یہ بھی اس چیز کو بھی آپ کو دھاند رکھنا ہوگا چھنڈ نانا صاحب نے فرانس کے ساسک نیپولین تین وہ سہتہ کے لیے تین پتر لکھے تھے چھنڈ چکی انگریجوں کا بھی دشمن فرانس تھا اور بھارتیوں کا بھی دشمن انگریج تھے کہا جاتا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس لیے نانا صاحب نے فرانس کے ساسک نیپولین تین کو سہتہ کے لیے تین پتر لکھے تھے کہ اٹھا سنتاؤن کی کرانتے میں آپ کا بھی ہمیں سہیوک چاہیے آپ بھی انگریجوں کے خلاف ہمیں سہیوک کیجئے یہ بھی نانا صاحب کی ایک دودرشتہ کا پلیچہ تھا جس کو آپ کو چھرگن دھیان میں رکھنا ہوگا چھرگن انگریجی سینہ کے بہتے دواب کے قارن انگریجی سینہ سے چاروں اور گھر جانے کے قارن سینہ سے گھر جانے کے قارن کہاں چلے گئے نیپال چلے گئے چھرگن ان کے نیپال چلے جانے کے بعد کانپور میں ویدرو کا نتتتو جس نے کیا تھا وہ نتتت کرتا تھی اجیجن بائی کیا نام تھا اس کا اجیجن بائی چھرگن ویشیاؤں اور نرتکیوں کو سماج کی کارت بھری نظروں سے ریکھتا ہے سماج کا یا ماننا ہے کہ ویشیائیں سماج کو پدھورسٹ کرتی ہیں نتکیاں سماج کو پدھورسٹ کرتی ہیں لیکن اتحاس میں یدی آپ کو امرت و پرابت کرنا ہے یدی اتحاس میں آپ کو جگہ بنانی ہے سواناکچھروں سے اپنے نام کو انکیت کرنا ہے تو یہ کوئی میٹر نہیں کہتا کہ آپ کس پیسے سے جوئے ہوئے ہیں آپ نے کوئی بھی اچھا کام کر دیا چھتگن دیس کے لئے اپنی قربانی ردی بلیدان دے دیا تو آپ کا نام اتحاس میں سواناکچھروں سے انکیت ہو جائے گا یہی اتحاس ہمیں سکلاتا ہے چھتگن ایک ویششہ اور نرتکی اجیجن بھائی جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی جو اپنے نرتکی کے کلا کو حسن کے کلا کو بیستی تھی اور وہ پیسوں ایسور ویلاسطہ میں سرے وڈوبے رہتی تھی لیکن چھتگن جب دیش فکتی کی بھاؤنہ آتی ہے جب وطن پرستی کی بھاؤنہ آتی ہے من میں اس سمیں سارے ایسور ویلاسطہ دور ہو جاتے ہیں اور صرف ایک ہی چیز دکھائی دیتا ہے ماتری بھومی جننی جن بھومیشچہ سورگا دپی کری اسی جننی جن بھومی سورگ سبھی بہت کر ہوتی ہے اس لئے ہمارے لئے اجیجن بھائی تتیاق اور بلیدان اپنے آپ میں ادبوت ہے ادیتی ہے انوپم ہے امولی ہے چھتگن نانا صاحب کے نپال چلے جانے کے بعد کانپور میں ویدرو کی باغڑوز سمحلنے والی یہ مہلا جس کے ہاتھوں میں جام کے پیالے ہوتے تھے جس جو اوپر سے نیچے تک سونے چاندی میں لدی ہوتی تھی اس مہلا نے بھی تلوال اور بندو کے اٹھا لی اور ویدرو کا نتیت تو کیا تھا اسے بھی چھتگن آپ کو یاد اکنا ہوگا یہ بھی اپنے آپ میں بہت ہیٹ کوشن ہے کیا پرسن آئیں گے بیبین پرتیوکتہ پر اچھوں میں اس پر آپ پہلے نگاہے رکھیں اور ایک اکچیجوں کو تھیان دیں پوچھے گا نانا صاحب کون تھے ہے نا تو آپ کو لگانا ہوگا انتی مراتھا پیسوا باجی راو دیتی کے دٹک پتر تھے گود لیے ہوئے پتر تھے ہے نا دٹک پتر تھے دوسرا سوال آپ سے پوچھے گا نانا صاحب کا واسطوک نام کیا تھا what was the real name of نانا صاحب ہے نا جس پرکار بہدوسا زفر کا واسطوک نام تھا بہدوسا دویتی ہے نا پیارے ویدیاتھیوں ٹھیک اسی پرکار سے نانا صاحب کا واسطوک نام کیا تھا دھوندھو پنت دھان دیجئے گا پتیوں کی ویدیاتھیوں کیا نام تھا دھوندھو پنت نام تھا ہے نا دھوندھو پنت من لکھ دیجئے گا نہیں تو آپ بھی دھوندھو بن جائیے گا ہے نا ہاں کئی ویدیاتھی لکھ دیتے ہیں دھوندھو میں نے کہا اے کیا لکھ دیا تم نے کوپی میں جی تو لکھ دیا سر گلتی سے بھوندھو لکھ دیا یاد رکھنے کے لیے نہیں نانا صاحب گستہ ہو کر کے آ جائیں گے ابھی تلوار لے کر کے ہم کو کون لکھ رہا ہے جی بھوندھو ہے نا تو بھوندھو نہیں بنانا ہے ان کو دھوندھو پنت تھا پیارے ویدیاتھیوں دھوندھو پنت تھا پیسر سوال آپ سے پوچھے گا اٹھارے سو سنتاؤن کی کرانتی میں نانا صاحب نے ویدیو کا نتطقہ کہاں سے کیا تھا کانپور سے کیا تھا ہے نا کانپور کے نکٹ ایک ستھان تھا چھدگن بٹھوڑ ہے نا یہی پر یہ رہتے تھے یہی سے انہوں نے ویدیو کا نتطقہ کیا تھا کانپور کے ویدیو ناماکستان سے ویدیو کا نتطقہ کیا تھا چھدگن پوچھے گا نانا صاحب کے راجنیتک صلاحکار کون تھے تو آپ کو لگانا ہوگا عظیم اللہ خان ہے نا نانا صاحب کے راجنیتک صلاحکار کون تھے چھدگن عظیم اللہ خان تھے یہ بھی پتہ اکتہ پر ایک چھو میں کئی بات پوچھا جا جکا ہے پوچھے گا نانا صاحب کو جو سین سہیتہ دینے والے ویکٹیتوں کا کیا نام تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا نانا صاحب کو سین سہیتہ جنہوں نے دی تھی سین سہیتہ جنہوں نے پردان کی تھی اس کا نام تھا تاتیا توپی یہ بھی آپ کو جھان میں رکھنا ہوگا بہت بہت امپارنٹ ہے پوچھے گا اٹھارہ سو سنتاون کی کرانتی میں کس کرانتی کاری نے فرانس کے ساسک نیپولین تین کو سہیتہ کے لیے تین پتر لکھے تھے تو آپ کو جواب دینا ہوگا نانا صاحب نے نیپولین تین کو سہیتہ کے لیے تین پتر لکھے تھے پیارے پتیوگی ویدیاتیوں بہت بہت امپارنٹ ہے اس پر بھی آپ کی پینے نگائیں ہونی چاہیے اس کو بھی آپ کو دھاند اپنا ہوگا اس کو بھی آپ کو منند کرنا ہوگا اس کو بھی آپ کو دھیان کرنا ہوگا پتیوگی ویدیاتیوں دھیان دیں گے پوچھے گا انگریجی سینہ سے گھل جانے کے کارن نانا صاحب کہاں چلے گئے تو نانا صاحب نیپال چلے گئے کہاں چلے گئے چھدگن کانپور کے نکٹ ہی نیپال کا راستہ نکلتا ہے اکتر پدیس سے سٹا ہوا ہے آپ جانتے ہیں نیپال کے سیما تو وہ نیپال چلے گئے ہے نا اپنے آپ کو سورکشت رکھنے کے لیے چھدگن پھر آپ سے سوال پوچھے جائیں گے نانا صاحب کے نیپال چلے جانے کے بعد کانپور میں ویدرو کا نتق تو کس نے کیا اجیجن بھائی نے کیا تھا اجیجن بھائی پیسے سے کیا تھی ایک ویشیا اور نتقی تھی چھدگن ایسے ویرسے نانی جنہیں اس ویدرو میں کوئی مطلب نہیں تھا ہے نا پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی سنسادھنوں کی کوئی کمی نہیں تھی ہے نا نہ تو ان کا حق چھنا گیا تھا نہیں ان کا پینسن بند کر دیا گیا تھا نہیں ان کے راج کو چھنا گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے سوری کی گاتھا لکھی ایک عدبود گاتھا اور اپنے دیش کے لئے قربانیاں دی ہیں ایسے لوگ اور بھی نمن کرنے یوگی ہوتے ہیں پیارے پتیوں کی بھی دیارتھیوں اس لئے عجیزن بھائی اتحاس میں امرت کو پرابت کرتی ہے اس لئے گا 1877 کی قرانتی میں کس ویشیا اور نرتکی نے اپنی شہادت دی تھی اور دیش کے لئے اپنی قربانیاں دی تھی تو آپ کو جواب دینا ہوگا عجیزن بھائی نامت ویشیا اور نرتکی نے دیش کے لئے اپنی قربانی دی تھی کانپور سے ویدرو کرنے ترت کیا تھا نانا شہب کے بعد کانپور سے ویدرو کرنے ترت کرنے والی محلہ کون تھی عجیزن بھائی تھی جنہوں نے ویدرو کرنے ترت کیا اس لئے گا 1877 کی قرانتی میں ایک ویشیا اور نرتکی نے بھی ویدرو کرنے ترت کیا تھا یہ کون تھی عجیزن بھائی تھی کہاں سے کیا تھا کانپور سے کیا تھا کس کے چلے جانے کے بعد کیا تھا نانا صاحب کے چلے جانے کے بعد کیا تھا کچھ حدگن یہ سارے چیزوں کو آپ کو دھان رکھنا ہوگا نانا صاحب سے جلد ہوئے ہر پہلوں کو کچھ حدگن پینی نگاہ رکھئے ایک اک چیزوں کو دھان رکھئے ایک اک چیزوں کو منند کیجئے اگدم دماغ میں ڈال لیجئے کہ نانا صاحب کا آپ کے سامنے بائیو ڈاٹ آ رہا ہے میں نانا صاحب ہوں میں انتی مراتھا پیشو باجی راو ڈیتی کا دتک پتر ہوں میرا واسطرک نام دھوندو پنت ہے میرے رازمتک صالحکار عظیم اللہ خان ہیں مجھے سین سہیتہ تاتیا توپے نے دی ہے میں نے اٹھاو سو سنتانتاؤن کی کرانتی میں سہیوک کے لیے نیپولین تین نامک ساسک جو کی فرانس کا ساسک ہے اسے تین پتر لکھے ہیں نانا شہاب اپنے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ میں کانکورس میں وٹھول نامک ستان کا رہنے والا ہوں یہ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اٹھاو سنتانتاؤن کی کرانتی میں انگریجی سینہ سے گھر جانے کے قارن یہ کہاں چلے جا رہے ہیں نیپال چلے جا رہے ہیں ان کے نیپال چلے جانے کے بعد ویدرو کا نتط کون کر رہا ہے تو اجیجن بائی نامک ویشہ اور نتقی ویدرو کا نتط کر رہی ہے یہ سارے چیزوں کو چھتگن آپ کو دھان رکھنا ہوگا منن کرنا ہوگا اور ایک اک چیزوں کو یار دکھنا ہوگا ایک اک چیزیں آپ کے ایکزامسن میں اچھے جائیں گی اور آپ کو وہاں پر صحیح جواب دینا ہوگا یار دکھئے گا بہت بہت امپارٹنٹ ہے یہ ٹاپک بھی اس لئے اب ہم لوگ لکھنے کی کروائی کریں گے چھتگن لکھنے کے سروع بات کریں ہاں دو ترہ کے کلم ایک گرین یا ریڈ دوسرا بلیک یا بلو چھتگن تیر کانشتان دیں گے لکھے گا کانپور سے ویدرو کا نتتو نانا صاحب نے کیا تھا کمپلیٹ ویری گوڈ نیکسٹ تیر کانشتان دیکھ کر کے لکھیں گے چھتگن نانا صاحب انتیم ملاتھا پیسوا باجی راو باجی راو دیتی چھتگن انوائیٹ پا ہم آنڈر لائن میں رکھیں گے لال کلم سے باجی راو دیتی کے ڈتک پتر تھے باجی راو دیتی کے ڈتک پتر تھے ڈتک سبد کے بریکن میں کرنے کے چھتگن گود لیا ہوا ڈتک سبد کا آتھ ہوتا ہے گود لیا ہوا پتر تھے نیکسٹ تیر کانشتان دیں گے چھتگن نانا صاحب کا واسطویک نام ڈھونڈھو پنت تھا ڈھونڈھو پنت ڈھونڈھو پنت ڈھونڈھو نہ لکھیں گے چھتگن ڈھونڈھو پنت تھا بہت بار آ چکا ہے یہ کوششن پتیوکتا پر ایک چھو میں کہ کس سوطنطہ سے نانی کا واسطویک نام ڈھونڈھو پنت تھا تو نانا صاحب کا بھی بھی آئی کر دیں گے چھتگن اس کو لالیا ہرے کلم سے Organization Very very important Next Tip G Señor Nana صاحب کے راجنیت kwestii ڈھونڈھو پنت عظیم اللہ خان تھے عظیم اللہ خان تھے Next تیر کنشان نانا صاحب کو سین ساہتا تاتیا توپے نے پردان کی تھی انوائیڈ پرمانڈر لائن میں رکھیں گے چھت گن تاتیا توپے کو نانا صاحب کو سین ساہتا تاتیا توپے نے پردان کی تھی نیکسٹ تیر کنشان چھت گن نانا صاحب نے فرانس کے ساسک نیپولین تین کو ساہتا کے لیے تین پتر لکھے تھے دیکھیں نام بھی ہے نیپولین تین ہے نا اب پتر بھی لکھا جا رہا ہے تین دیان دیجئے گا چھت گنٹرک سے یاد رکھے گا کہ نیپولین تین کو ساہتا کے لیے کتنے پتر لکھے تھے تین پتر لکھے تھے نانا صاحب نے وہ سنا چکا ہے ہے نا نانا صاحب نے فرانس کے ساسک نیپولین تین کو ساہتا کے لیے تین پتر لکھے تھے نیکسٹ نانا صاحب کانپور کے نکٹ بٹھول نامکستان میں کانپور کے نکٹ بٹھول نامکستان میں نیواز کرتے تھے بٹھول نامکستان میں نیواز کرتے تھے نیکسٹ تیر کا نشار لاد ڈالہوزی نے لاد ڈالہوزی نے نانا صاحب کے پینسن کو بند کر دیا چونکہ یہ پیسوہ سامراج سے تھے راج پریواس سے تھے ان کو پینسن ملتا تھا لیکن ڈالہوزی نے ان کے پینسن کو بند کر دیا نانا صاحب کے پینسن کو لاد ڈالہوزی نے بند کر دیا اس سے آکروشت ہو کر ہو کر نانا صاحب نے کانپور میں انیک انگریجوں کا کٹلے آم کیا تھا انیک انگریجوں کا کٹلے آم کیا تھا نیکسٹ تیر کا نشار چھتگن انگریجی سینہ سے گھل جانے کے قرن انگریجی سینہ سے گھل جانے کے قرن نانا صاحب نیپال چلے گئے انگریجی سینہ سے گھل جانے کے قرن نانا صاحب نیپال چلے گئے ہو گیا کمپلیٹ very good نیکسٹ تیر کا نشار انکے نیپال چلے جانے کے بااد انکے نیپال چلے جانے کے بااد اٹھارہ سو سنتاون کی قرانتی کا نرکتی تو کانپور میں ایک ویشیہ اور نتکی ایک ویشیہ اور نتکی اجیجن بھائی انوائیٹ کوما انڈلائن میں رکھیں گے چھتگن اجیجن بھائی کو اجیجن بھائی نے کیا تھا کیا تھا یہ ہے چھتگن نانا شہاب اور ان کے جلے ہوئے درزبھکتی کے قصے اور داستان جس سے سوال پتیوبتہ پر ایک چھو میں پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ دھوندو پنت ہوں چاہے وہ عظیم اللہ خان صاحب ان کے راجلتک صلحہ کار ہوں چاہے اجیجن بھائی نمک ویشیہ اور نتکی کی شہدت ہو چاہے نانا صاحب کو سین ساہتہ دینے والے تاتیا توپے صاحب ہو چاہے نیپولین تین کو ساہتہ کے لیے تین پت لکھنے کا کارے نانا صاحب کے دورہ کیا گیا ہو چاہے ان کا واسپک نام دھوندو پنت ہو چاہے نانا صاحب دورہ کانپور میں جو کٹلے آم کیا گیا تھا لارڈ ڈالہوزی نے جب ان کا پینسن بند کر دیا تھا ان سبھی چیزوں سے سوال پوچھے جاتے ہیں باجی راو دیتی انتی مراتہ پیسوا کے یہ دتک پتر تھے گودھ لیے وے پتر تھے یہ سبوں سے کچھ سن آپ کو آئیں گے چھدگن اس لئے آپ کو ان پر پینی نگاہ رکھنی ہوگی ایک چیزوں کو دھیان دینا ہوگا منم کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو تیار کر لینا ہوگا تاکہ پتیوکتا پر ایک چھو میں پرست پوچھے گائیں تو آپ کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے اگلے ستان کے اور چھدگن ہم لوگ پرویش کریں گے اور وہاں ستان ہے بہت ہی دوچت اور مہتکون جھانسی ہیڈنگ بنائے گا چھدگن اپنے نورسکوپی میں جھانسی جھانسی کس راج میں ہے چھدگن اتر پردیس راج میں ہے بریکن میں لکھیں گے اتر پردیس راج بھی پوچھ دیتا ہے کہ جھانسی کس راج میں ہے تو اتر پردیس راج میں ہے یو پی میں ہے ہاں چھدگن جھانسی راج اور اس کے بارے میں جو ہے پہلے ہم لوگ سمجھیں گے پائٹانو پوشن کو جانیں گے اس کے بعد ہم لوگ لکھنے کی کاروائی کریں گے چھدگن پہلے سمجھئے جانئے اور جھانسی کہ ایک مہان چریتر سے آپ کی ملاقات آج ہونے جا رہی ہے جو کی مطری سکتی محلہ سکتی کرن کا تو عربت اُدھارا نہیں اس دیش پر مر مٹنے والی اسنکھ محلاؤں میں اگرنی اسطحان رکھنے والی بندیلوں ہر بولوں کے موہ سے ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی آپ لوگوں نے سبحدرا کماری چوہان کی یہ قویتہ جرور پہی ہوگی اور سنی ہوگی پیچھے اپنے گود لیے ہوئے در تک پتر دامو در داؤ کو باندھ کر اپنے پیٹھ میں اور گھوئے پہ سوار اور دونوں ہاتھوں میں تلوار اور انگریجی سینہ کا جو پتلے آم وہ کتی تھی وہ اپنے آپ میں ادھوت سوری کا پتیق تھا پتلے ہوگی ویدیاتیوں رانی لکشوی بھائی کی سہادت اپنے آپ میں ادھوت ہے حالی نہیں گیا انہوں نے دیش کے لئے ادھوت سوری کا پتی اپنے آپ کو ستیاپیت کیا ہے چھڑگن اس لئے رانی لکشوی بھائی کو ہم نے نمن کرتے ہوئے ان کے بارے میں جانتے ہیں کیا سوال آئیں گے چھڑگن اور کے پہلے سمجھے آپ کہ رانی لکشوی بھائی تھی کون چھڑگن رانی لکشوی بھائی جو ہے ان کا بچپن کا نام تھا چھبیلی چھڑگن انتیم مراتھا پیشوہ باجی راو دیتی رانی لکشوی بھائی کو چھبیلی کہا کر پکارتے تھے بچپن میں ہی اب بہت ہی ویرتہ سے اجسوں سے اوتھ پروت ایک بالیکہ تھی جو کی بچپن میں ہی تلوار تیر دھنوش اور ان است سستوں کا پریچالن سیکھ گئی تھی اور یہاں تک کی یہ اپنے جیسے جیسے یہ عمر کے جو ہے آگے بہت چلی گئی انہوں نے یہاں تک کی سیر کا شکار بھی کیا تھا اور ایک سیر دل محلہ کے روپ میں جانی جاتی ہے چھڑگن رانی لکشوی بھائی کا ایک ان نام تھا جو کی واسپک نام ان کا تھا منو بھائی یا منی کرنی کا منو بھائی یا منی کرنی کا بھی ان کا واسپک نام تھا چھڑگن ان کا بیوہ جھانسی کے راجہ گنگا دھر راؤ کے ساتھ رانی لکشوی بھائی وہ منو بھائی یا منی کرنی کا واسپک نام سے جانی گئی اور بعد میں ان کا نام پر گیا رانی لکشوی بھائی جھانسی کے رانی لکشوی بھائی دوسری بات جو آپ کو دھان دینی ہے مننگ کرنا ہے یاد رہنا ہے گوھر کیجئے گا ان کو اپنی سنتان تو ہوئی لیکن وہ سنتان جارہ دنوں تک نہیں رہ پائی اور وہ اس کی مرتی ہو گئی تب انہوں نے دامودر ناؤ نامک ایک پچے کو گود لیا تھا اور یہیں ان کا گود لیا ہوا پتر تھا جس کا نام تھا دامودر راؤ یاد رکھے گا رانی لکشمی بھائی کے دورہ گود لیا ہوئے پتر کا کیا نام تھا چھتگن دامودر راؤ تھا اسے بھی آپ کو دھان میں رکھنا ہوگا اس سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں پتیوکتہ پر اچھو میں چھتگن جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتلایا ہے کہ گود نصر پنالی کے تحت لارڈالہوزی نے گود لینے سے منع کیا تھا بھاتی راجوں کو کہ آپ گود نہیں لے سکتے ہیں یادی آپ گود لیں گے تو میں آپ کے راجوں کو ہواپ لوں گا اپنے ادھین ملا لوں گا اور یہی قرآن تھا کہ اٹھادر سو تیرپن میں لارڈالہوزی نے جھانسی راجوں کو گود نصر پنالی کا انگ بنا لیا اور بیٹی سمراج میں ملا لیا چھتگن رانی لکشمی بھائی کو کافی دکھ ہوا کہ لارڈالہوزی نے بیٹی سمراج میں جھانسی راجوں کو ملا لیا ہے انہوں نے اپنی محلاؤں کی سینہ تیار کی اور ایک قصد قطن کہا میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی چھتگن محلاؤں کی ان کی جو سینہ تھی اس کے دو مکھ سینہ پتی تھی محلائے میں وہ تھے مندرہ ایوام کاسی مندرہ ایوام کاسی ہے نا چھتگن رانی لکشمی بھائی نے جب دس سپ سے انگریزوں سے لہا لیا کئی جگہ پر انگریزوں کو انہوں نے پراجت کیا لیکن سترہ جون اٹھارہ سو انٹھاون کو کالپی کے یدھ میں رانی لکشمی بھائی کی سہادت ہو گئی کس یدھ میں چھتگن کالپی کے یدھ میں چھتگن انہیں ہلانے والا جو انگریز سینہ پتی تھا وہ تھا ہیو روچ رانی لکشم بھائی کو جس انگریز سینہ پتی نے پراجت کیا تھا اس کا نام ہیو روچ تھا چھتگن اسے بھی آپ کو دھان میں رکھنا ہوگا چھتگن رانی لکشم بھائی کی ویرتہ اتنی جبدست تھی دونوں ہاتھوں سے جب یہ تلواز چلاتی تھی تو انگریزوں کے سر ایسے جو ہے گازر مولی کی طرح گل جاتے تھے اور کٹ جاتے تھے چھتگن ہیو روچ نے جب دیکھا اتنا سور ایک بھاتی محلہ میں اور اتنی ویرتہ تب آپ کو جان کر آشر ہوگا دوسمن کبھی بھی دوسمن کی تاریخ نہیں کرتا ہے لیکن چھتگن کہا گیا ہے کہ کام ایسا کیجئے کہ دوسمن بھی تاریخ کرنے کو مجبور ہو جائے یہاں بھی وہی چیز ہوا چھتگن رانی لکشم بھائی کی جب ویرتہ کو دیکھا اور جرسو کو جب دیکھا ہیو روچ نے ان کے لونے کی سیلی کو جب دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا ان کی سہادت پر اس نے کہا کہ یہاں ودروہی سینہ میں جتنی بھی محلاؤں کی لاسے پریویں ہیں ان میں یدی کوئی اکمات مرد ہے تو وہ رانی لکشم بھائی ہے سوچئے چھتگن ہیو روچ کو یا کہنا پڑ گیا ایک انگریز سینہ پتی ہوتے ہوئے بھی اس نے یا کتھن کہا کہ یہاں ودروہی سینہ میں جتنی بھی لاسے پریویں ہیں ان میں ایک مات مرد کوئی ہے تو وہ رانی لکشم بھائی ہے چھتگن رانی لکشم بھائی کا سمادھی ستھل گوالیر میں ہے جو کی مرد پردیس میں اسٹھت ہے اور رانی لکشم بھائی ایک اتحاس میں امرت کو چھتگن پرابت کرتی ہے جس کو آپ کو پینے نگاہے رکھنی ہوگی دھیان رکھنا ہوگا سبحدہ کماری چوہان نے رانی لکشم بھائی پر تویتائیں اس تکیں بھی لکھی ہیں جہاں پہ آپ نے سنا بھی ہے بندلوں ہر بولوں کے موز سے ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو چھتگن 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 پتیوکتہ پرکچھو میں اس پر آپ کو پینے نگاہے رکھنی ہوگی دھیان دینا ہوگا منن کرنا ہوگا اور ایک ایک چیزوں کو گوھر کرنا ہوگا چھتگن کیا سوال آئیں گے گوھر کچھے گا سوال نمر ایک اچھا جائے گا رانی لکشمی بھائی کے بچپن کا کیا نام تھا ہے نا تو آپ کو لگانا ہوگا چھبیلی ہے نا انتی مراتھا پیشوا بازی راو دیتی اسے چھبیلی کہ کر کے پکارتے تھے گوھر کریں گے چھتگن اچھے گا رانی لکشمی بھائی کا واسٹویک نام کیا تھا تو آپ کو لگنا ہوگا منو بھائی یا منی کرنی کا دونوں میں سے کوئی ایک آپسن ٹھے سکتا ہے منو بھائی یا منی کرنی کا ہے نا چھتگن رانی لکشمی بھائی کا ویوах کس کے ساتھ ہوا تو جھانسی کے راجہ گنگا دھر راؤ کے ساتھ ہوا تھا ہے نا کس کے ساتھ ہوا تھا چھتگن جھانسی کے راجہ گنگا دھر راؤ کے ساتھ ہوا تھا اسے بھی آپ کو دھان رکھنا ہوگا پوچھے گا رانی لکشمی بھائی دوارہ گود لیے ہوئے پتر کا کیا نام تھا تو دامودہ راؤ تھا کیا نام تھا چھدگن دامودہ راؤ تھا گود لیے ہوئے پتر کا نام دامودہ راؤ تھا اسے بھی آپ کو دھان رکھنا ہوگا چھدگن رانی لکشمی بھائی جو ہے ان کو سین سہتہ کرنے کا کارے تاتیا توپے نے کیا تھا کیا تھا جس پکار تاتیا توپے نے نانا صاحب کو بھی سین ساہتہ دی اسی پکار تاتیا توپے نے رانی لکشمی بھائی کو بھی سین ساہتہ دی تھی پوچھے گا کس سوطنتا سے نانی نے رانی لکشمی بھائی کو سین ساہتہ دی تھی تو تاتیا توپے نے رانی لکشمی بھائی کو سین ساہتہ دی تھی اسے بھی چھدگن آپ کو دھان رکھنا ہوگا پوچھے گا کس سوطنتا سے نانی نے کہا میں اپنی جانسی نہیں دوں گی تو آپ کو لگانا ہوگا رانی لکشمی بھائی نے کہا تھا میں اپنی جانسی نہیں دوں گی رانی لکشمی بھائی کا اپسد قطن تھا میں اپنی جانسی نہیں دوں گی اس چیز کو بھی چھاڑگنہ پردھان رکھنا ہوگا منند کرنا ہوگا اور یاد رکھنا ہوگا چھاڑگن پوچھے گا کس گورنر زندل نے جانسی راج کو گود نصید پنالی کے تحت بیٹس سمراج میں ملا لیا تھا لاڈڈالہوزی نے ملا لیا تھا کیس واس ملا لیا تھا اٹھارہ سو تیرپن میں ملا لیا تھا اسے بھی آپ کو دھان میں رکھنا ہوگا یہ بھی اپنے آپ میں پرتیوکتہ پر اکچھاؤں کا بہت ہٹ کو سن ہے اور جب ادر سب سے آتا ہے چھدگن جھانسی کی رانی لکشمی بھائی کا سمادھی اس تھل کہاں پر ہے تو آپ کو لگانا ہوگا گوالیر میں ہیں گوالیر مرد پردیش میں ہیں اس کو بھی آپ کو دھان رکھنا ہوگا مہان سنگیت سمرات تانسین جو کی اکبر کے دربار کے نورتن تھے وہ بھی گوالیر کے ہی تھے یہ چیز کو بھی آپ کو دھان میں رکھنا ہوگا بہت بہت امپارنٹ ہے تو چھدگن رانی لکشمی بھائی کس شہادت سے جوہے ہوئے پرسنا آپ کو پتیوکتہ پر اکچھو میں ہر بار ملیں گے اس لئے آپ کو اس پر پہنے نگاہیں رکھنی ہوگی ساتھ ایساتھ پوچھ دے گا کس کویتری نے لکھا ہے بندیلوں ہر بولوں کے مجھ سے ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جھاسی والی رانی تھی تو آپ کو جواب دینا ہوگا سبحدرا کماری چوہان ہے نا کیا جواب دیں گے چھدگن سبحدرا کماری چوہان تو یہ ہے چھدگن رانی لکشمی بھائی سے جوہے ہوئے ہر پہلوں کا ایک ایک نمونہ آپ کے سامنے ہر چیزوں کی ایک گاتھا جس کو آپ کو دھان میں رکھنا ہوگا چاہے آپ سے سوال چھبیلی پوچھ دے پوچھ دے گا نمرکیت میں سے رانی لکشمی بھائی کا کیا نام نہیں تھا اور سنہوں نے دے گا نمبر ایک چھبیلی نمبر دو منو بھائی نمبر تین منی کرنی کا ہے نا اور نمبر چار میں دے گا ساویتری بھائی تو آپ کو لگا نہ کہا ساویتری بھائی ان کا کوئی نام نہیں تھا ہے نا تو جب تک آپ چھدگن نہیں جانیں گے کہ انہی کا نام چھبیلی ہے انہی کا نام منو بھائی یا منی کرنی کا ہے انہی کا نام رانی لکشمی بھائی ہے ہے نا انہی کا نام جھانسی کی رانی بھی ہے تب تک آپ سے اس طرح کے سوال نہیں بنیں گے آپ کو اس پر پہنی نگاہیں چھدگن رکھنی ہی ہوگی دھیان رکھے گا رانی لکشمی بھائی کے پتی کا کیا نام ہے چھدگن گنگا دھا داؤ کہاں کے راجہ ہیں جھانسی کے راجہ ہیں اسے بھی دھیان رکھنا ہوگا کس گورنر زرنل نے جھاسی کو گوڈ نشت پنالی کا شکار بنایا لادل ہوزی نے بنایا تھا کب اٹھاو سو تیرپن میں راجہ گنگا دھا داؤ اور رانی لکشمی بھائی دوارہ گوڈ لیے ہوئے پتر کا کیا نام ہے تو ان کا نام دامو دھا داؤ ہے اسے بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا بہت بہت ایمپرنٹ ہے دوسری بات جو آپ سے پوچھا جائے ایک اچھدگن اور پہنی نگایا آپ کو رکھنی ہوگی پوچھے گا رانی لکشمی بھائی جو انتیم یدھ میں جنہوں نے رانی لکشمی بھائی نے جس انگریز سین اپتی کا سامنا کیا تھا اس کا کیا نام تھا ہیوروز تھا ہے نا اس کا نام کیا تھا چھدگن ہیوروز تھا بر کیجئے گا چھدگن کالپی کے یدھ میں ہیوروز کا سامنا کرتے ہوئے رانی لکشمی بھائی سہید ہو گئی تھی سترہ جون اٹھارہ سو انٹھاون کو پوچھے گا رانی لکشمی بھائی دورہ لوا گیا انتیم یدھ کونسا تھا تو کالپی کا یدھ تھا ہے نا کالپی کا یدھ کب ہوا تھا سترہ جون اٹھارہ سو انٹھاون کو ہوا تھا چھدگن اسے بھی آپ کو جھان رکھنا ہوگا یہ بھی اپنے آپ میں بہت ہی بہترین کوششن ہے جب در سب سے آتا ہے چھدگن پوچھے گا رانی لکشمی بھائی کی سہادت پر کس انگریز سینہ پتی نے کہا تھا یہاں ویدروہی سینہ میں جتنی بھی لاسیں پریوی ہیں ان میں کوئی ایک مات مرد ہے تو وہ رانی لکشمی بھائی ہے یہ پرشد کتھن کانے والا بھیکتی تو کوئی بھارتی بھیکتی تو نہیں تھا چھدگن وہ بھیکتی تو ہیوروز تھا ایک انگریز سینہ پتی تھا کام ایسے کرو کہ دشمن بھی پرسنسہ کرنے کو مجبور ہو جائے چھدگن یہ کام رانی لکشمی بھائی کی تھی کہ انگریز دشمن بھی پرسنسہ کرنے کے لئے مجبور ہو گئے اور انہوں نے بھی کہا دیا کہ ویدروہی سینہ میں یہاں جتنی بھی محلاؤں کی لاسیں ہیں ان میں یادی صحیح معینوں میں کوئی مرد ہے جنہوں نے جب ادس یدھا ہونے کا پلچہ دیا ہے تو وہ رانی لکشمی بھائی ہے تو چھدگن ان سبھی چیزوں سے پرسن پوچھے جائیں گے آپ کو ایک ایک چیزوں کو دھیان دکھنا ہوگا ایک ایک چیزوں کو منند کرنا ہوگا ایک ایک چیزوں کو اپنے دیمان میں بیٹھا لینا ہوگا آپ کو سوچنا ہوگا کہ رانی لکشمی بھائی آپ کے سامنے ہی یدھ کر رہی ہے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے اور پیٹھ میں ایک بچہ کو باندھے ہوئے ہیں اور لگاتار اپنے آپ کو جو ہے رانی لکشمی بھائی دیس کے لئے قربانی دے رہی ہے آپ کے سامنے میں یدھ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے میں ساری گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں تو پھر دیکھئے گا یہ تحاس پہنے میں کیا آنند آئے گا کیا مزہ آئے گا کیا مستی میں سرابور آپ ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ واہ اس سے اچھا ویسا ہے تو کوئی ہے ہی نہیں یہ تو آرام سے یاد بھی ہو جاتا ہے اور ساری کہانی کو سن کر کے خون بھی ہمارا اوبار لیتا ہے دیس پھتی کے لئے ہمارا رکت بھی جو ہے وہ اوبارنے لگتا ہے دیس کے لئے کچھ کر گجرنے کی ججبہ اور جنون ہمارے اندر آتی ہے تو چھاڑگن اسے دھیان دکھیں گے اور اب لکھنے کی کاربائی کریں گے ہاں جھاسی ہیڈنگ بنا لیا چھاڑگن آپ لوگوں نے اتر پردیس بھی لکھ لیا ریکٹ میں ہاں لکھے تیر گنشان جھاسی کی رانی لکشمی بھائی کو نم ناموں سے جانا جاتا ہے جھاسی کی رانی لکشمی بھائی کو نم ناموں سے جانا جاتا ہے نمبر ایک چھبیلی ڈازدے کے لکھیں گے انتیم مراتھا پیشوا انتیم مراتھا پیشوا باجی راو دویتیر انتیم مراتھا پیشوا باجی راو دویتیر انہیں بچپن میں پیار سے چھبیلی کہ کر پکاتے تھے بچپن میں پیار سے چھبیلی کہ کر پکاتے تھے لکھ لیا چھتگان آپ نے complete very good نیکس لکھیں گے نمبر دو نام منو بھائی منو بھائی نمبر تین نام لکھیں گے چھتگان منی کرنی کا منی کرنی کا ایک مووی بھی بنی تھی چھتگان لانی لکشمی بھائی پر جس میں کنگنا لناوت نے لانی لکشمی بھائی کا ساندھا دول کیا تھا آپ کو دھیان ہوگا ہے نا منو بھائی منی کرنی کا نیکسٹ تیر کا نشان چھتگان لانی لکشمی بھائی کا ویوہ جھانسی کے راجہ جھانسی کے راجہ گنگا دھر راؤ رانی لکشمی بھائی کا ویوہ جھانسی کے راجہ گنگا دھر راؤ کے ساتھ ہوا تھا جھانسی کے راجہ گنگا دھر راؤ کے ساتھ ہوا تھا نیکسٹ انہوں نے دامو در راؤ انو بھائیٹ پرمانڈ آ لائن میں رکھیں گے چھتگان دامو در راؤ دامو در راؤ نامک بچے کو گود لیا تھا لیا تھا نیکسٹ اٹھارہ سو تیرپن میں لارڈ ڈالہوزی نے انو بھائیٹ پرمانڈ آ لائن میں رکھیں گے چھتگان اٹھارہ سو تیرپن میں لارڈ ڈالہوزی نے جھانسی کو گود نشید پرمانڈ آ لائن چھتگان پورانی پرہیوی چیزیں پھر سے دور آئی جا رہی ہیں تاکہ بار بار آپ کسی چیز کو ادھیان کریں گے تو یاد ہوگا گود نشید پرمانڈ آ لائن کا سکار بنا کر جھانسی راج کو بٹس سم راج میں ملا لیا تھا نیکسٹ تیرکنشان لانی لکشمی بھائی نے ایک پرشد قتھن کہا تھا کہا تھا میں اپنی جھانسی میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی نیکسٹ نیکسٹ تیرکنشان گری نیا ریڈ کے پین سے رانی لکشمی بھائی کی سینہ میں دو پرمک مہلا سینہ پتی تھی رانی لکشمی بھائی کی سینہ میں دو پرمک مہلا سینہ پتی تھی جن کے نام نمنا ہے نمبر ایک مندرہ نمبر دو کاسی نیکسٹ تیرکنشان رانی لکشمی بھائی سترہ جون اٹھارہ سو انٹھاون کو کالپی کے یدھ میں کالپی کے یدھ میں انگریز سینہ پتی ہیو روج بہت ہی ہیٹ کو سن اچھاد کریں بی بی آئی کریں گے ایسے لال پی لاہرہ نیلا ایک دم سے رنگ دیں ہیو روج کو ہیو روج کے ساتھ لوگتے ہوئے ہوئے ویر گتی کو پرابت ہوئی تھی لوگتے ہوئے ویر گتی کو پرابت ہوئی تھی نیکسٹ ہیو روج نے رانی لکشمی بھائی کی پرسنسہ کرتے ہوئے کہا تھا بہت ایمپارٹن کوششن ہے چھتگن ریبین پتیوکتہ پر ایک چھو میں کئی بار اچھا جا چکا ہے آپ کے بھی دیکھے گا کسی بھی پتیوکتہ پر ایک چھو میں یا پکے ویام کی تدھا گیرے گا بس آپ کو روک لینا ہے سے بہت بہت ایمپارٹن ہے جان دیجئے گا کہا تھا یو روز نے رانی لکشمی بھائی کی پرسنسہ کرتے ہوئے کہا تھا یہاں ویدروہی سینہ میں جتنی بھی محلاؤں کی لاسیں موجود ہیں یہاں ویدروہی سینہ میں جتنی بھی محلاؤں کی لاسیں موجود ہیں ان میں ان میں ایک ماتر مرد ان میں ایک ماتر مرد رانی لکشمی بھائی ہیں ایک ماتر مرد رانی لکشمی بھائی ہیں ہیں نیکسٹ تیر کا نشار رانی لکشمی بھائی کا سمادھی اسثل رانی لکشمی بھائی کا سمادھی اسثل مرد پردیش کے گوالیر نامک اسثان میں ہے مرد پردیش کے گوالیر نامک اسثان میں ہے نیکسٹ تیر کا نشار پرشد کویتری سبھدرا کماری چوہان پرشد کویتری سبھدرا کماری چوہان نے رانی لکشمی بھائی کے سمبند میں لکھا ہے تیر کا نشار یا انوائیٹ کومنٹ ڈالیں گے چھتگن بندلوں ہر بولوں کے محسے بندلوں ہر بولوں کے محسے ہم نے سنی کہانی تھی بندلوں ہر بولوں کے محسے ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جھاسی والی رانی تھی جھاسی والی رانی تھی یہ ہے چھتگن جھاسی کی رانی لکشمی بھائی اور اس سے جوہے ہوئے تمام محبون پہلو جس کو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یاد رکھنا ہوگا منند کرنا ہوگا اور ایک اک چیزوں کو اس منند کرنا ہوگا ایک اک چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا ایک اک ترین پوششن پتیوکتہ پر ایک چھو میں اس سے پوچھ جاتے ہیں اس لئے آپ کو اس پر پہنے نگاہ رکھنی ہوگی آپ کو اس پر دھیان کیند کرنا ہوگا آپ کو اس پر گور کرنا ہوگا چاہے دھتک پتر یا گور لیے پتر کا نام دام دار داؤ تھا چاہے ان کی محلہ سنا پتیوں کا نام مندر ایوان کاسی تھا چاہے انہیں سین ساہتہ تاتیا توپے نے دی تھی ہیرو کے ساتھ کالپی کے یودھ میں لوتے وے سترہ جون اٹھ اٹھا ون کو یا جھاسی والی رانی تھی ساتھی ساتھ ہیرو نے ان کی ویلتہ سے پرابیت ہو کر کہ یہاں ویدروہی سینہ میں جتنی بھی محلاؤں کی لازے موجود ہیں ان میں کوئی اکمات مرد ہے اکمات کوئی ویر یدھا ہے تو وہ رانی لکشمی بھائی ہے یہ سارے چیزوں کو چھتگن دھان دیں منن کریں ادھیان کریں اسمرن کریں اور ایک اک چیزوں کو چھتگن یاد رکھیں بہت بہت important ہے پرطی اک چھوان کے لیے پینی نگاہ آپ کی ہونی چاہیے اور ایک چیزوں کو چھتگن آپ دھان 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 ہوگا بہت جب در سب سے یہ پرطی اک چھوان میں اپنے نوٹس کوپی میں گوالیر گوالیر کہاں پہ چھتگن مد پردیش گوالیر مد پردیش میں موجود ہے بریکر میں لکھے گا مد پردیش چھتگن گوالیر سو ودرو کا جو نتوت کا دہے تھے وہ 1857 کی کرانتی کے مہان ستنت شنانی تاتیا توپے تھے چھتگن 1857 کی کرانتی میں جو گوالیر سے ودرو کا نتوت کا دہے تھے وہ مہان ستنت شنانی تاتیا توپے تھے جسے آپ کو یاد لکھنا ہے مننگ کرنا ہے اس مرن کرنا ہے اور ان قصے جو ہوئے ہر پہلو کو یاد لکھنا ہے چھتگن سب سے پہلے ہم لوگ تاتیا توپے کے بارے میں سمجھیں گے جانیں گے اور ان کے بلیدان کی سوری گاتھا کو سمجھیں گے چھتگن تاتیا توپے نے ودرو کا نتوت مد پدیش کے گوالیر نام اکستان سے کیا تھا انہوں نے رانی لکشمی بھائی کو سین سہتہ دی ہی تھی انہوں نے نانا صاحب کو بھی اپنی سین سہتہ دی تھی اور اپنے آپ کو جو ہے اٹھاؤ سن تاؤن کی کرانتی میں ایک اگرانی پنگتی کے یدھا کے روپ میں چھتگن سامل کیا تھا یا بیکتی تو کوئی اور نہیں بلکہ تاتیا توپے ہی تھے چھتگن تاتیا توپے کا واسطوک نام تھا رام چندر پانڈ رنگ چھتگن بھگوان رام کے نام سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا اسی بہانے آپ کو بھگوان رام کا بھی نام یاد آجائے گا تو ہم لوگ سبھی کا کلیان ہو جائے گا کہ چلو تاتیا توپے جی کا واسطوک نام کو یاد کر رہے ہیں تو بھگوان رام کا بھی نام یاد آجائے ہے نا تو رام نام بھجنے سبھی بادھائیں دور ہو جاتی ہیں تو چھتگن تاتیا توپے کا واسطوک نام رام چند پانڈ رنگ تھا یہ بھی دھیان رکھے گا چھتگن 18579 کی کرانتی کا نیپولین کہا جاتا ہے تاتیا توپے کو چھتگن تاتیا توپے کے بارے میں آپ کو انج جن باتوں کو سمجھ نا ہے وہ بھی آب رکھے گا چھتگن تاتیا توپے 18579 کی کرانتی کے انتیم سہید کرانتی کاری تھے چھتگن جس پرکار آپ سے آپ نے جانا ہے یہ منگل پانڈ 18579 کی کرانتی کے پرثم کرانتی کاری تھے اسی پرکار سے تاتیا توپے 1857 کی کرانتی کے انتیم سہید کرانتی کاری تھے چھتگن مگل وانس پرثم سہسک بابر انتیم بہادوس سہ زفر اسی پرکار سہ پرثم سہید کرانتی کرانتی مانگل پانڈ انتیم سہید کرانتی کرانتی تاتیا توپے تھے جان رکھیے گا چھگن کانپور کے نکٹ تتیا توپے نے ایک انگریز سینہ پتی کو پراجد کیا تھا جس کا نام تھا وینڈ ہوم چھگن تتیا توپے بہت ہی بیلتا پروبک انگریزوں سے لڑے کئی ستھانوں پر انہوں نے انگریزوں کو پراجد کیا اگریز سینہ پر کٹھا رکھات کیا پرہار کیا جب دست روپ سے لیکن کہا جاتا ہے چھگن کہ جب اپنی لوگ گڑڈاری کر دیں تو پھر کسٹی کا ڈوبنا تیہ ہے ہے نا وہیں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گیروں میں کہاں ڈم تھا میری کسٹی ڈوبی تھی وہاں جہاں پانی کم تھا یہاں بھی وہیں چیز ہوا چھگن تتیا توپے کے ساتھ بھی گڑڈاری کر دی تھی انہی کے ہی ایک ابھین مطر مان سنگھ نے چھگن مان سنگھ جو کی تتیا توپے کے ابھین مطر تھے جنگل میں ایک دن دونوں جا رہے تھے تتیا توپے اور مان سنگھ سوئے ہوئے تھے مان سنگھ نے دوسرہ سوال آپ سے پوچھے گا چھگن اسے بھی آپ کو دھان دکھنا ہے اسے بھی منن کرنا ہے پوچھے گا تتیا توپے کا واسٹوک نام کیا تھا تو رامچندر پانڈورنگ تھا چھگن ابھی تک ستائی واسٹوک ناموں سے آپ مل چکے ہیں بھولنا نہیں ہے بابو بھولنا منا ہے تیہاش میں دیان دکھے گا چھگن جہاں بھی آپ بھولیے گا میں آپ کو روکوں گا ٹوکوں گا ڈٹوں گا ڈپٹوں گا کہ آپ کو بھولنا نہیں ہے کہ تیہاش میں بھولے کی گئے جس پرکار فلم کا سین یاد رکھتا ہے بھوجن یاد رکھتا ہے ہر کچھ آدمی یاد رکھتا ہے ہے نا کبھی آپ نے ایسا کہا ہے کہ مجھے کھانا کھانا یاد نہیں رہا ہے نا جس دن آپ ایسا کہہ دیجئے گا کہ میں دیکھو نا نہ صبح کا ناستہ کرنا یاد رہا نہ دوپہر کا کھانا یاد رہا نہ سام کا کھانا یاد رہا تب میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو بھولنے کی صحیح معنوں میں جو ہے بیماری ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے سینیرما کا دل سے یاد رہتا ہے کھانے کھانے کا سمیہ یاد رہتا ہے تو پھر آخر بھولنے کا ہم لوگ کیوں رونا روتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں نہیں مشکل نہیں ہے کچھ بھی اگر ٹھان لیجئے اگر آپ ٹھان لیجئے گا تو پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیے گا چھتگن اس لئے مزا لیجئے آنم لیجئے آپ کبھی بھی نہیں بھولیے گا چھتگن کیا سوال آئیں گے دور کریں گے پونہ مجھے گا 1857 کی قرانتی کا نیپولین کی اپما دی گئی ہے اپادے دی گئی ہے مجھے گا 1857 کی قرانتی کا نیپولین کیسے کہا جاتا ہے تاتیا توپے کو کہا جاتا ہے یہ بھی اپنے آپ نے بہترین کوشتن ہے چھتگن تتیوکتہ پرکچھوں کا پہلی نگاہیں آپ کی ہونی چاہیے مجھے گا 1857 کی قرانتی میں تاتیا توپے نے کانپور کے نکٹ کس انگریز سینہ پتی کو پراجر کیا تھا تو وینڈ ہوم کو پراجر کیا تھا وینڈ ہوم کو انہوں نے پراجر کیا تھا دھیان رکھیے گا بہت بہت important ہے چھتگن 1857 کی قرانتی کا انتیم صحید قرانتی کاری کیسے کہا جاتا ہے تو تاتیا توپے کو 1857 کی قرانتی کا انتیم صحید قرانتی کاری کہا جاتا ہے اسے بھی آپ کو پہلی نگاہیں رکھنی ہوگی اسے بھی دھیان دینا ہوگا اسے بھی چھتگن مننگ کرنا ہوگا پوچھے گا 1857 کی قرانتی میں تاتیا توپے اپنے ہی ایک مطر کے دورہ گرفتار کروا دیئے گئے تھے اپنے ہی ایک مطر نے ان کے ساتھ گرداری کی تھی وہ کون تھا تو چھتگن اس کا نام تھا مان سنگھ ہے نا مان سنگھ کی گرداری کے قرن تاتیا توپے انگریز سینہ دورہ گرفتار کر لیے گئے اور انہیں فانسی دی دے گئی تھی تو چھتگن تاتیا توپے سے جوئے ہوئے ہر پہلو کو یاد رکھیے گا میں نے چھتگن بہدوس سا زفر کا واشتوک نام ہے بہدوس سا دیتی ہے ہے نا نانا صاحب کا واشتوک نام ہے دھوندھو پنت چھتگن دھان دیں گے رانی لکشمی بھائی سے بھی آپ مل چکے ہیں جن کا تو کئی نام ہے چھبیلی بھی ہے منو بھائی بھی ہے منی کرنکا بھی ہے جھاسی کی رانی لکشمی بھائی بھی ہے اتنے سارے نام ہیں ٹھیک اسی پرکاس سے اسی سرینی میں اب آپ کی ملاقات ہوئی ہے تاتیا توپے صاحب سے اور ان کا واشتوک نام ہے رام چندر پاندورن کیا نام ہے چھتگن تاتیا توپے کا رام چندر پاندورن اسے بھئی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اسے بھی منن کرنا ہوگا اسے بھی دھیان رکھنا ہوگا چھتگن کانپور کے نکائٹ و انہوں کو ہڑا نا ہو یہ اٹھاؤ سنطاون کی کلانتی کا نیپولیان انہیں کہا جاتا ہو اٹھاؤ سنطاون کی کلانتی کا انتیم صحیح کا انتیکاری کہا جاتا ہو یہ سارے چیزوں سے پرسن پتی اگتا پر ایک چھو میں بہت ہی جب ادر سب سے پوچھے جاتے ہیں اس لئے تاتیا توپے سے جوڑے ہوئے ہر پہلوں کو چھدگن آپ کو دھان رکھنا ہوگا گوالیر سے انہوں نے وزروں کا نتو کیا تھا گوالیر مد پردیش میں ہے یہ سارے چیزوں کو چھدگن یاد رکھیں منند کریں اور ادھن کریں اب لکھنے کی کاروائی کریں گے چھدگن ہاں تاتیا توپے جھاسی کے بعد ہم لوگ آ رہے ہیں گوالیر کی اور دانی لکشمی بھائی کے بعد تاتیا توپے کی اور گوالیر آپ کا ہیڈنگ بن چکا ہے بریکٹ میں مد پردیش چھدگن ہاں تیر کا نشان دیں گے لکھیں گے یہاں سے ودرو کا نتو تاتیا توپے نے کیا تھا نیکسٹ تیر کا نشان ان کا واسطوک نام بہت ایمپورٹنٹ پوششن چھدگن بھی بھی آئی کر دیں گے لالیا حرا کلم سے ویری ویری ایمپورٹنٹ ان کا واسطوک نام نام رام چندر پانڈورنگ تھا رام چندر پانڈورنگ تھا ان کا واسطوک نام چندر پانڈورنگ تھا جاتا ہے نیکسٹ تیر کا نشان انہیں اٹھا سو سنٹاون کی کرانتی کا انتیم سہید کرانتی کاری انتیم سہید کرانتی کاری کی اپادھی دی گئی ہے اپادھی دی گئی ہے نیکسٹ چھدگن تیر کا نشان گلینیا ریٹ پین سے انہوں نے کانپور کے نکٹ کے نکٹ وینڈ ہوم بہر میں موجود چھدگن تیر کا نشان انویٹ کمانڈ آلائن میں رکھیں گے وینڈ ہوم کو وینڈ ہوم کو انہوں نے کانپور کے نکٹ انگریز سہنا پتی وینڈ ہوم کو پراجت کیا تھا ہاں کپلیٹ ہوا چھدگن پیری گوڈ نیکسٹ تیر کا نشان تیر کا نشان دیکھ کر کے لکھیں گے چھدگن اپنے ہی مطر مانسی اپنے ہی مطر مانسی مانسی کو انوائیڈ کامانڈ آلائن میں رکھیں گے چھدگن مانسی کی گداری کے قارن تاتیا توپے گرفتار کر لیے گئے تتھا انہیں پھاسی دے دی گئی گرفتار کر لیے گئے تتھا انہیں پھاسی دے دی گئی گئی کمپلیٹ ہو گیا چھدگن ہاں ویڈی گوڈ تو چھدگن تاتیا توپے سے جوہے ہوئے ہر پہلون کو آپ کو دھان رکھنا ہوگا ہر چیزوں کو آپ کو دھان میں رکھنا ہوگا منان کرنا ہوگا آج ہم لوگ اسی ستھان پر رکھیں گے چھدگن اگلے کلاسز میں ہم لوگ ملاقات کریں گے ایک ایسی ویرانگنا سے جنہوں نے لخنوں جو کی عوض راج کی رجحانی تھی وہاں سے ویڈو کا نتطق کیا تھا بیگم حضرت محل کا نام آپ نے سنا ہوگا انتیم نواب وزید علی شاہ کی ویڈوہ بیگم بیگم حضرت محل ساتھ ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی چھدگن کی اسی وز سے بھی جیادہ عمر کے ایک ایسے بوہے سیر جس نے گھانس سے جو ہے دوستی نہیں کی کہا جاتا کہ سیر کتنا بھی بوہا ہو جائے گھانس نہیں کھاتا ہے ٹھیک اسی پرکار کے اٹھاؤ سنتاون کی کرانتی کے سیر تھے ویڈ کون سنگھ ان سے آپ کی ملاقات ہوگی جو انہوں نے آرہ جگدیس پور سے ویڈرو کا نارہ بلند کیا تھا اور نہ کیول سمپون بیہار بلکہ اتر پر اس کے کئی ستھانوں میں بھی جا کر کے انگلیجوں کو داتوں چنے چبوا دیئے تھے حالت خراب کر دی تھی چھدگن ایسے مہان یدھاؤں سے جن کی کہانی آپ کو کافی روچک لگے گی سننے میں مزہ آئے گا آنن سے آپ سرابور ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ اتحاس اسے کتنا آننڈائک بھی سہ ہے ایسے سنانیوں سے ایسے مہانائکوں سے آپ کی ملاقات ہم لوگ کروائیں گے اگلی کچھوں میں تب تک کے لئے چھدگن آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواد حدر سے آبھار thank you so much